یہ ویڈیو بنانے کا مقصد ہے کہ ہم جو مایکروسوفٹ ورڈ پہ کام کرتے ہیں کوئی رپورٹ لکھتے ہیں تو اس میں جو ورڈ کے اندر ہی دیئے گئے کچھ آپشنز کو یوز کر کے ہم کیسے جو اپنا بہت سا ٹائنگو سیو کر سکتے ہیں سو میری جو آج کو ویڈیو بنانے کا مقصد ہے وہ یہی ہے کہ ہم اگر کوئی آپ کو رپورٹ لکھ رہے ہیں تو کچھ ایسی چیزیں کچھ چھوٹ کٹس یوز کر کے کچھ چھوٹی چیز ایسی چیزیں کر کے تو ہم اپنا بہت سا ٹائنگ سیف کریں سو لیٹس ٹارٹ سب سے پہلے ہم کھولیں گے ایم ایس ورڈ ایم ایس ورڈ کھولنے کے بعد ہم نے بلینک ڈاکومنٹ اوپن کیا اب یہ ہمارے سامنے ایک ایم ایس ورڈ ڈاکومنٹ کھول گیا ہے ہمارے پاس اور اس میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ رپورٹ رائٹنگ کے دوران ہم چھوٹی سی ایک چھوٹا سی ایفٹ کر کے ہم اپنے بہت زیادہ ٹائنگ سیف کر سکتے ہیں پرمنٹلی مطلب ایک چیز اگر ہم نے ایک دفعہ کر لیا ہے تو اس کو ہمیں دوبارہ کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی وہ جسٹ ایک سنگل کلک سے ہمارا جو کام ہے وہ سارا ہو جائے کرے گا اچھا میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں آج سٹائلز کے بارے میں اگر آپ ہوم ٹیپ پہ ہیں اور دیکھیں گے یہ ایک سٹائلز کا ایک سیکشن ہے اس ہوم ٹیپ کے اندر جس میں وہ مختلف قسم کے سٹائلز دی ہوئے ہیں لائک ہیڈنگ وان ٹو ٹائٹل انڈ سو آن دو ساری ہیڈنگز ہیں ان کو یوز کر کے ہم اپنی رپورٹ میں ہم بہت سا اپنا ٹائم جو ہے وہ سیر کر سکتے ہیں کیسے یہ میں آپ کو علی بتاؤں گا اچھا سب سے پہلے اگر آپ ہوم ٹیپ پہ ہی ہیں اور یہ پیرا گراف کے سیکشن میں آپ دیکھیں یہ ایک ہے ملٹی لیول لیسٹ اس کو ملٹی لیول لیسٹ کہتے ہیں اس کے ساتھ ایک ڈروپ ڈاؤن منی بناؤں گا اگر ہم اس کو کھولیں تو اس میں مختلف قسم کی جو ہیڈنگز کے سٹائل ہے نا جو ہیڈنگز اپنی جیسے بھی ہیں اچھا اب نورمل جو رپورٹ ہوتی ہے ہماری اس میں ہم تین سے چار قسم کی ہیڈنگز کرتے ہیں لائک فور ازمپل ون ون کو کرلیں ہم چلیں اے بی سی دن ون پوائنٹ ون سی ای ڈی دن ون پوائنٹ ون پوائنٹ ون ہیڈنگز جو ہے نا یہ بن رہی ہے نورملی رپورٹ میں ہمارے پاکسان میں بھی اور بائر آل آور دو ورلڈ بھی اتنے لیول کی ہے تھوڑ اسی زیادہ کر لیں ہیڈنگز جو ہوتی ہیں وہ یوز ہوتی ہیں تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ ہیڈنگز کو سٹائلز کے ساتھ کچھ یوز کر کے ہم اپنا کیسے ٹائم بچا سکتے ہیں سب سے پہلے ہم جائیں گے ملٹی لیول لسٹ پر اس پر ہم دیکھیں گے کہ ہمیں کون سی ہیڈنگز جو ہے اس کو اگر ہم کریں گے آپ دیکھیں گا سٹائلز کے جو ہے نا یہ جو سٹائلز ہیں اس میں یہ ہیڈنگ 1 & 2 آٹومیٹکلی آ گیا ہے ٹھیک ہے ہیڈنگ 1 پہ کلک کریں گے آپ تو ہیڈنگ 1 کا سٹائل آ جائے گا 1.1 پہ کریں گے تو 1.1 آ جائے گا 1.3 پہ کریں گے 1.3 آ جائے گا 1.111 جو 3rd level کی ہیڈنگ آ اور یہ 4th level کی ہیڈنگ پہ 1.4 پہ کلک کریں گے تو وہ 4 ہو جائے گا اس طرح 5,6,7,1 چلتا جائے گا اب میں آپ کو بتاؤں گا اس کو یوم نے use کیسے کرنا ہے اس ہیڈنگ کو سو اس کے لئے ہم ایک مین ہیڈنگ لیتے ہیں سب سے پہلے ہماری ہیڈنگ ہے background یا ہم کچھ کر دیتے ہیں اس کو introduction introduction اس کو ہم نے کر لیا introduction ابھی میں کوئی style جو نہیں دینا چاہ رہا ایک ہمارا آ گیا introduction ایک ہمارا آ گیا objective ایک مارا آ گیا process process یا لکھنے کچھ بھی لکھ لیں source لکھ لیں میرا اور کام نہیں کر رہا اس پہ اس کو ہم کر لیتے ہیں source اور ایک کچھ بھی لکھ لیں ہم solution لکھ لیں final heading تو یہ چار قسم کی headings ہیں ہمارے پاس جو ہم use کریں گے ادھر اور یہ ابھی level 1 کی headings میں نے لکھی ہیں آپ کو آپ کے لئے جو ہمیں اچھا اب اس پہ ہم دیکھیں اس کو ہم نے select کیا یہاں سے ہم اس کو style دینا چاہ رہے ہیں ہم ادھر سے بھی style دے سکتے ہیں ادھر سے بھی دے سکتے ہیں جیسے ہم اس کو کریں گے heading 1 پہ click کریں گے تو یہ style جو ہے وہ pick کر لے گا automatically heading 1 کا اب اسی طرح objective کو ہم کہیں گے کہ یہ بھی heading 1 کا style pick کر لے تو اس کو بھی pick کر لیا اس نے source کو کہیں گے تو یہ source کو click کریں گے heading 1 پہ جا کے solution 1 کو select کریں اور heading 1 پہ click کریں تو اس نے وہ بھی style pick کر لیا now اب یہ تو ہو گیا اب ہم اس کو کہتے ہیں کہ ہم جو ہیں یہ ہمیں جو font ہے یا جو formatting ہے یہ ہمیں پسند نہیں ہے ہم تو اس میں تھوڑی سی modification چاہ رہے ہیں تو اس change کرنا چاہ رہے ہیں تو ہم سمپل بجائے اس کے کہ ہم سب کو ایک دفعہ باری باری جا کر اس کو change کریں اس کا font size اور اس کا font type اور اس کو underline یا بول جو بھی کرنا ہے ہم سمپل یہ کریں گے اس کے اندر ہم کرسر رکھتے ہیں جو بھی assigned کی ہوئی ہیں ہم نے heading 1 کو یہ heading 1 ہے یہ heading 1 ہے کسی کے اندر بھی کرسر رکھیں گے اور heading 1 پہ جا کے right click کر کے open کریں گے modify modify میں اس کی پوری formatting آپ کو ندر آ جائے گی ایک تو اس کا نام بھی آپ change کرسکتے ہیں کیا نام ہے پھر اس کی formatting ہے اس کا font size ہم آپ کہتے ہیں کہ ہمیں یہ font نہیں چاہیے ہم اس کو font کرنا چاہ رہے ہیں ہم سمپل area select کریں گے آپ چاہتے ہیں کہ heading 1 ہے font size 14 ہو جائے اور اس کا color جو ہے وہ black ہو جائے کھیک ہے اچھا اب اس کو ok کیا ہم نے ok کریں گے اس ساری heading اس نے automatically update کر دیا اب ہم چاہتے ہیں کہ ہم اس کو bold بھی کر لیں then ہم modify میں جائیں گے bold text کر لیں گے اس کو italic کرنا اس کو online کرنا تو online بھی کر لیں گے اور اس کو ok کریں گے تو یہ bold بھی ہو جائے گا اب آپ ایک ہی دفعہ میں next heading آپ ڈالتے ہیں وہ automatically update ہو جائے گی right اور اس میں ہمیں اور کچھ کرنے کی ضرورت میں ہی پڑے گی simple اچھا تھوڑا سا zoom کر رہو اچھا اب ہم چاہتے ہیں introduction کے نیچے ڈالتے ہیں ایک sub heading 1.1 level 2 کی heading اس پہ ہم نے کچھ لکھ دیا جو بھی لکھنا تھا ہم نے میں اس پہ ایسے کچھ لکھ دیتا ہوں اب ہم چاہ رہے ہیں اس introduction کے نیچے level 2 کی ایک heading آجائے وہ کچھ بھی آجائے ہم level 2 کر دیتے ہیں heading اب simple اس کو ہم نے level 2 heading کرنا ہے 1.1 ہم simple اس پہ کرسر رکھیں گے اور اس کو ادھر جائیں گے اور اس پہ click کریں گے تو یہ level 2 کی heading automatically بن جائیں گے اور اس کا اگر ہمیں یہ فونٹ پسند نہیں آرہا یا اس کا modification کرنا چاہ رہے ہیں تو simply وہی process ہم دوبارہ کریں گے اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ real کر دو اور اس کا فونٹ سائز جو ہے وہ بارہ کر دو اور اس کو bold کر دو اور کلر بے شک اس کا یہ یہ level 2 کی heading ہو جائے گی ٹھیک ہے اسی طرح کر ہم ادھر 2.1 کی heading چاہا رہے ہیں ٹھیک ہے level 2 heading اب ہم چاہ رہے ہیں یہ جو heading level 2 کی heading اس کو بھی وہی number ہوجی جائے سمپل ہم وہی جائیں گے level 2 کی heading کو بنا دیں گے اسی طرح وہ وہ آٹومیٹکل لگتا جائے گا ہم ایک اور جو ہے اب level 3 پہ جاتے ہیں اگر ہم heading 3 پہ جاتے ہیں تو ہم 3.1 کہہ رہے ہیں کہ جو ہے نا وہ heading 3.1 بھی ہم کر دیں سمپل وہی پروسسس اس طرح آگے 4 میں بھی وہی پروسسس کریں گے خیال آم level 2 heading 오케이 اب ہم ہم جا رہے ہیں اس میں اب یہ ہم نے introduction کرنیچے اپنا جو paragraph جو بھی introduction type جو کچھ بھی ہوگا report کا آپ نے لکھنا ہے تو یہ بڑا کنجسٹس سے لگ رہا ہے اگر آپ دیکھیں گے نا یہ ٹیکس جو ہے یہ ہیڈنگ کے ساتھ ملا ہوگا ہے اور کچھ ویزیبل سا بھی نہیں ہے تو ایک تو جو ہم ٹیکس لکھتے ہیں اس کو نورمل پیراگراف نورمل کہتے ہیں تو اس کو آرڈی اچھا ایک چیز نوٹ کیجئے گا جو سٹائل کسی جگہ پہ اپلائی ہوا ہوگا وہ یعنر پہ اس کو ٹرائنگل سوئی یہ سرکل لگا ہوگا یہ جو ہے نا باکس لگا ہوگا اس ہیڈنگ کے گھر اب یہ ہمارا جو ہے نا یہ ٹیکس پہ ہے اور اس کو نورمل ٹیکس پہ آ رہا ہے ایک تو ہم اس کو موڈیفائی کرتے ہیں یہ جو ہے نا اس کو تھوکا سو سپیس آ جائے اور اس کو ٹھونٹ چینج ہو جائے اس کو ہم ایریل کرتے ہیں فونٹ سائز اس کا الیمین رہنے دیتے ہیں اچھا اس میں اس میں فار میٹس میں آپ کو یہ ڈیفرنٹ اوپشنز رہیں گے اس میں کونٹ آپشن رہے گا پیراغراف کا گا پیج ٹیپ گورڈر لینگلی فریم نمبرنگ اور بہت کچھ ہے اس میں ہم پیراغراف میں جائیں گے ٹھیک ہے اب سپیسنگ میں اس نے آفٹر جو ہے نا وہ ایک پوائنٹ جو ہے نا وہ سپیسنگ چھوڑی ہوئی ہے اور لائن سپیسنگ جو ہے وہ ملٹیپل پر سٹ کی ہوئی ہے تو ایک تو اس کو ہم نائن سپیسنگ جو ہے وہ سنگل کر دیں گے اور رو کے بیفور ٹویل اور آفٹر ٹویل مطلب ایک ایک لائن جو ہے وہ یہ چھوڑ دے گا اس سے اس کو ہم اکے کریں گے اور آفٹر ٹویل مطلب ایک لائن چھوڑ دیا اب ہم کہیں پہ بھی ٹیکسٹ کریں گے تو وہ آفٹر ٹویل ایک لائن چھوڑتا جائے گا ٹھیک ہے اس کے بعد ہم اس پہ سیمیلرلی لیول 3 کے ایڈنگ اپلائی کر سکتے ہیں اس طرح لیول 4 کی ہیڈنگ ہم اپلائی کر سکتے ہیں تو یہ ہمارا اب ہم اس کو کسی بھی چیز کو چینج کریں گے یا ہم اس کو موڈیفائی کریں گے یا اس میں کوئی رویجن آ جاتی ہے ہم کہتے ہیں کہ یہ ہےڈنٹو جو ہے یہ یار یہ ایکسٹرا ہے تو اس کو ہم ریموو کر دیں تو باقی جو فیڈنگز ہیں وہ ہمیں مینوول کرنے کی بجائے ہمیں اپڈریٹ ہوتی جائیں گے کہ ہمیں مینوولی ون بائی ون ہر ہیڈنگ پہ جا کے نہ اس کو پہلے بول کرنا پڑے گا نہ اس کو انٹرلائن کرنا پڑے گا نہ اس کا جو ہیڈنگ نمبر ہے وہ چینج کرنا پڑے گا سیمپل ہم اس کو اگر ہم ریموو کریں گے تو نیچے والی ہیڈنگز کا نمبرنگ جو ہے اور سارا کچھ وہ ہے وہ کود ہی چینج ہوتا جائے گا یہ جو ہیڈنگ ہے لیول 3 کی لیول 4 کی موڈیفائی کرتے جائیں گے تو یہ ساری ہیڈنگ جو ہے وہ موڈیفائی ہوتی جائیں گی اس طرح کہ اگر آپ کے پاس آپ کو دیڑھ سو دو سو پیجز کی یا تین سو پیجز کی کوئی رپورٹ لکھ رہے ہیں تو آپ کو وہ تین سو پیجز پہ جا کر ون بائی ون سب کچھ چینج نہیں کرنا پڑے گا صرف ایک سنگل کلک سے آپ کے پورے تین سو پیجز کی جتنے بھی آپ لیول 1 کی ہیڈنگ کو آپ چینج کرنا چاہ رہے ہیں تو ایک سنگل کلک سے آپ پوری تین سو پیجز پہ لیول 1 کی ہیڈنگ کو چینج کر دیں گے I hope کہ یہ آپ کو پسند آیا ہوگا سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا میں مزید ایسے ٹرٹوریلز کے ساتھ آپ کی خواست آتا رہوں گا بہت ہی انگلیش اور میں بھی ابھی تک لیے اتنا ہی سبسکرائب تو می چینل بہت ہی